موسیقی ناظرین برطانیہ سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون جن کا نام کیٹ کننگ ہیم تھا انہوں نے ایک درکس سے شادی کر لی ہے ناظرین اپنی شادی کی تیشری کی رسمس مناتے ہوئے انہوں نے یہ لوگوں سے کہا کہ ان کا رشتہ بہت مضبوط ہے اور اس شادی کی وجہ سے زمین کے ساتھ ان کا تعلق مزید مضبوط ہو گیا ہے ناظرین برطانیہ کے علاقے سٹیفن سے تعلق رکھنے والی سنتیس برس کی کیٹ دو بچوں کی ماں بھی ہیں انہوں نے سن دوہزار انیس میں سٹیفن مرسی سائیڈ میں واقعی ریم روز ویلی کنٹری پارک میں موجود ایک درک کے ساتھ شادی کی تھی اور وہ درک ایلڈر کے درک کی ایک نسل تھا ناظرین کیٹ کے دو بچوں میں سے ایک بچہ آرٹسٹک تھا اور اپنے اس بچے کی دیکھ بھال کرنے کے علاوہ وہ محولیاتی برکر کے طور پر بھی کام کر دی تھی وہ ہفتے میں تین سے پانچ دن تک اس پارک کا دورہ ضرور کرتی ہیں اور اس درک کو پھولوں کے ہار بھی پینا دی ناظرین اس مرتبہ بھی کرسمس کے موقع پر انہوں نے کرسمس کی گھنٹیاں چمکدار پٹیاں اور دیگر چیزوں سے اس درک کو سجایا اور پھولوں کے ہار بھی پہنائے اور ناظرین آپ کو یہ جان کر بھی ہرانی ہوگی کہ کرسمس کی پوری چھٹی انہوں نے اس درک کو سجانے میں گزار دی جبکہ ان کا پورا خاندان میلنگ مرسی سائیڈ میں کرسمس منا رہا تھا اور یہ یہاں اس درک کے ساتھ کرسمس منا رہی تھی کیٹ نے یہ شادی سن 2019 میں کی تھی ان کا کہنا تھا کہ یہ درک اب ان کے خاندان کا حصہ ہے اس سے شادی کے بعد ان کی زندگی میں بہت خوشگوار تبدیلیاں بھی آئی ہیں اور آپ کو یہ بات بھی بتائیں کہ انہوں نے اپنا نام کیٹ کننگ ہیم سے ہٹا کر کیٹ ایلڈر رکھ لیا ہے ناظرین آپ کو یقیناً حیرانی ہو رہی ہوگی کہ ایک عورت درک سے شادی کیوں کر سکتی ہے تو آپ کو اس کی وجہ بتاتے ہیں دراصل ہوا کچھ یوں کہ سن 2019 سے کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے کنٹری پارک کے درمیان میں سے ایک سڑک گزاری جا رہی تھی اور اس سڑک کے راستے پر یہ ایک پرانا ترین اور انوکھا سا درک بھی موجود تھا جس کو کاٹنے کا خیصلہ کیا گیا تھا تو ناظرین کیٹ نے وہاں پر احتجاج شروع کیا اور احتجاجاً اس درک کے ساتھ شادی کر لی اور کہا کہ اب یہ درک میرا ہے اور اس کو نہیں کٹا جائے گا اور اس علاقے میں اگر آپ نے سڑک گزارنی ہے تو اس میں پارک کا کوئی بھی درک نہیں ٹوٹنا چاہیے ورنہ میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ مل کر بہت بڑے بیمانے پر احتجاج کروں گی اس مرتبہ کرسمس پر انہوں نے مسٹرن اور میسیس ایلڈر کی جانب سے موسم سرما کی نیک تمناہوں کا گارڈ اپنے دوستوں اور خاندان کے افراد کو پوسٹ کیا یعنی آپ کیلئے یہ بات حیران کن ہوگی کہ ایک عورت اپنے نام کے ساتھ ایک درک کا نام جڑنے پر کتنی خوش ہو رہی ہے ناظرین کیٹ کا کہنا ہے کہ جب میں درک کو سجاتی ہوں تو یہ مجھے دسمبر کی پہلی صبح کی پرکشش شمکدار روشنی کی طرح محسوس ہوتا ہے اور وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ اس درک کی توانائی اس کو اپنی جانب کھینچتی ہے اس پارک میں انہیں یہ سب سے زیادہ پرکشش درک معلوم ہوتا ہے ویسے بھی کیٹ کو فطرت خاص طور پر درختوں سے بہت زیادہ محبت ہے لیکن اس پارک میں ایلڈر کے درک سے ان کا تعلق اب بہت زیادہ مضبوط ہو چکا ہے ان کا کہنا ہے کہ انہیں اس درک کی چھال کا ہلکا چمکدار سفیدی مائل رنگ بھی بہت زیادہ پسند ہے اس درک کا بڑا سائز دیگر اٹھ گٹھ کے درختوں میں گاڑے سے رنگ کے درختوں میں بہت زیادہ اچھا لگتا ہے بہت سے لوگ کیٹ سے یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ آخر تم نے کیا سوچ کر اس سے شادی کی تو ناظرین جب کیٹ سے یہ بات پوچھی گئی تو کیٹ نے کہا کہ جی ہاں بہت سے لوگ اس انوکھی شادی کے مطالق مجھ سے سوال کرتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ اس شادی کے پسے پسٹ میرا مقصد کیا تھا مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا اس شادی سے تمہاری زندگی میں کوئی تبدیلی پیدا ہوئی میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ درخت بھی انسانوں کی طرح ہوتے ہیں وہ زمین سے انسانوں کی طرح اپنے کو مضبوط کیے ہوئے رکھتے ہیں ان کی توانائی اور صلاحیتیں اپنے ایک گفت کے محول سے بہت مضبوط بندن سے بنائی جاتی ہیں یہ بھی بالکل انسانوں کی طرح ہے کیٹ نے یہ بات بھی بتائی کہ بہت سے لوگوں نے جہاں تنقید کی وہی پر ان کے دوستوں نے اور خاندان کے کئی افراد میں اس شادی کو سپورٹ کیا کیونکہ میرے قریبی لوگ سب یہ جانتے تھے کہ مجھے فطرت سے محبت ہے اور میں محول دوست ہوں ترخت سے شادی کے موقع پر کیٹ نے اپنے دادا کی جانب سے دی گئی شادی کی انگوٹھی بھی پہنی تھی اس شادی کے بعد ان کا شمار بھی محول دوست افراد میں بڑے پیمانے پر کیا جا رہا ہے اور اب وہ محولیاتی سرگرمیوں میں پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں اور یہ شادی بھی ان کی اسی طرح کی ایک وینڈر کمپین کا حصہ تھی جو ریم روز ویلی کنٹری پارک کو بچانے کے لیے چلائی گئی تھی اس شادی کا مقصد یا پھر اس کمپین کا مقصد اس پارک سے گزرنے والی نیشنل ہائی ویز کے بائی پاس کو روکنا تھا اور یہ نیشنل ہائی ویز بائی پارک تقریباً ٹیم میل لمبی بنای جا رہی تھی ڈسکو ریم روز ویلی کنٹری پارک کے درمیان میں سے گزارا جانا تھا کیٹ کا کہنا ہے کہ ان دو راستوں والی بڑی شہرہ کی وجہ سے اس پارک کا بہت بڑا سبز حصہ ختم ہو جاتا اور اس علاقے میں آلودگی بہت بڑھ جاتی اس لیے یہاں کے مقامی افراد نے اس بائی پاس کے خلاف اتجاج کیا اور میں نے اس مہم کے دوران ہی اس درست سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا اور کیٹ کہتی ہے کہ میں اس شادی سے بہت خوش ہوں کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں میں محول کے حوالے سے آگا ہی پیدا ہوئی ہے اور کیٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہوں نے اس درست سے شادی ایک میکسیکن خاتون سے متاثر ہو کر کی تھی اور اس میکسیکن خاتون کی بھی کہانی کچھ اسی طرح ہے کہ انہوں نے بھی کئی سال پہلے غیر قانونی جنگل کاٹنے کی خلاف یہ اقدام کیا تھا انہوں نے جنگلات کی دیدی سے کٹائی اور جنگلی لکڑی کی غیر قانونی چوری کے خلاف احتجاج بلند کیا تھا اس لیے اپنے علاقے کے پارک کو بچانے کے لیے کیٹ نے بھی اس درست سے شادی کی اور یہ شادی باقی تو کسی طرح بھی کامیام ہوئی یا نہ ہوئی لیکن اس شادی کی وجہ سے وہ پارک کے درمیان سے روڑ گزارنے سے باز آگئے ناظرین یہ انوکھی شادی دنیا کی تاریخی انوکھی شادیوں میں سے ایک شمار کی جانے لگی ہے اور اس موجودہ کرسمنس کے بعد سے کیٹ کی بہت سی تصویریں سوشل میڈیا پر مختلف اکاؤنٹس میں وائرل بھی ہو رہی ہیں اور آپ بھی اپنا سوشل میڈیا پلیٹس فارم پر جا کر ان کے حوالے سے سرچ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو کا وقت ختم ہوا اگلی ویڈیو میں تبارہ ملکات ہوئی